بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ار مشکل کام کا وظیفہ کیا ہے کونسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کاروبار میں یا اولاد کے بارے میں یہ کسی بھی مشکلات میں اپنی مشکلات کو دور کر سکتا ہے وہ کونسا عمل کرنا چاہیے آج ہم دنیا کا ہر شعبے میں پریشان نظر آ رہے ہیں اور اس کی وجہ دین سے دوری ہے کہ ہم جسم کے لئے تو بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو روح ہے نا روح کی غزا نہیں دے رہے ہیں عزت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم عبادت کرتے ہیں نواز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں لطف نہیں آتا ہمیں ذائقہ نہیں آتا ہمیں عبادت میں دل نہیں لگتا تو اللہ کے نبی نے کہا بہترین قسم کا کھانا تیار کرو جب کھانا لگ گیا نا دو انسان لے کر آئے ایک بیمار اور دوسرا تندرست بیمار سے کہا کہ کھانا کھاؤ جب وہ کھانا کھا چکا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیسا ذائقہ ہے اس نے کہا آج کوئی ذائقہ نہیں ہے آج کوئی لطف نہیں ہے آج کوئی کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے اور جو تندرست تھا اسے پوچھا اس نے کہا کیا ذائقہ ہے کیا لطف ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا میتہ بیمار ہونا اسے کھانے میں لطف نہیں آتا اور جس کی رو مردہ ہو اس عبادت میں لطف نہیں جب ہم نے رو کے لیے کامی نہیں کرنا ہم سارے کے سارے اسی مشن کے لیے کہ آپ نے جسم کو طاقتور بنائیں جسم کے لیے مختلف قسم کی سہولتیں آسانیاں پیدا کریں اور جو دین چاہتے ہیں اس دین سے ہم دوری اختیار کریں لیکن ہر مشکل کا وظیفہ جو بہترین اسمایا ہوا ہے کہ آپ نماز کے پاس ستر مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا ہے ذکر کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ذکر کے ساتھ بسم اللہ کا جو ہے وہ ابتدا میں پڑھنا ہے یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی ادرکنی ولا تہلکنی اس ذکر کو جو ہے وہ آپ نے ستر مرتبہ کوشش کریں کہ صبح کی نماز کے آت جو ہے وہ اس ذکر کو روٹین بنا لیں اور صبح کی نماز کے بعد اس لئے معصوم فرماتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ درمیان میں ٹائم وہ ہے جس ٹائم رزق تقسیم ہوتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس ٹائم انسان کو جاگنا چاہیے سونا نہیں چاہیے تاکہ یہ جنت سے ٹائم ہے اس ٹائم انسان جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو کر ستر مرتبہ اس ذکر کا کو روپیٹ کرے ستر مرتبہ نماز کے بعد پڑے تو یقیناً اس میں ہر مشکل کا حل ہے کہ آپ کسی بھی مسئلے میں آپ کو مشکل آ رہی ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کی مشکل جو ہے وہ دور ہو جائے گی